سب سے پہلے کوشن نیمبر ٹویلف کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور اچھے سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے کیا کہا گیا ہے یہاں پر ہمارے ایک تک نمبر لکھے ہوئے ہیں یعنی کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ایک سپینر ہے اور اس سپینر پر ون سے لے کر ایک تک کی کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے اور اس سپینر پر اس طرح سے ایک ایرو ہے اب اگر اس سپینر کو گھمایا جاتا ہے تو کوئی بھی ایک نمبر آئے گا تو اس سب ہی نمبر کے آنے کے ایک وال ایک وال چانس ہے اگر ہم ایک ایک بار کے اندر سپینر کو گھمایں گے تو یہ کیا ہے ہمارے ایک والی لائکلی آؤٹ کمز ہیں سپینر پر آنے والے نمبر تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان چاروں ہی سچویشن کی پروبیبلیٹی کو فائن کرنا ہے فرسٹ پارٹ میں ایٹ آنے کی پروبیبلیٹی سیکنڈ پارٹ میں ایک اور نمبر آنے کی پروبیبلیٹی تھرڈ پارٹ کے اندر دو سے زیادہ آنے دو نمبر سے بڑی آنے کی پروبیبلیٹی اور سیکنڈ پارٹ کے اندر نائن نمبر سے چھوٹا نمبر آنے کی پروبیبلیٹی تو سب سے پہلے کام ہم کیا کرتے ہیں اپنا فارمیلہ لکھتے ہیں اور ہم یہاں پر پہلے فرسٹ پارٹ کو کر رہے ہیں تو فرسٹ پارٹ میں ایٹ نمبر آنے کی پروبیبلیٹی کو بتانا ہے ہمیں فارمولا لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے اپنا probability of 8 تو یہاں پر total number of outcomes کیا ہیں یہاں پر کتنے پارٹ سے اس spinner کے 8 پارٹ ہیں تو یہاں پر لکھ دیں گے 8 اور 8 اس spinner پر کتنی بار لکھا ہوا ہے ہمارا صرف ایک بار تو یہاں پر 8 آنے کی probability کیا ہے ہماری 1 by 8 اب ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ odd number آنے کی probability کیا ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بھی اپنا فارمولا لکھیں گے فارمولا لکھنا ضروری ہوتا ہے ادرباز examiner ہمارے marks کٹ لیتا ہے تو یہاں پر اس spinner پر odd number کون کون سے ہیں ہمارے 1 سے لے کر 8 تک کی counting ہے تو odd number کیا ہوگا یہاں پر ہمارا 1, 3, 5 اور 7 تو اب ہم اپنی probability of odd number نکال لیں گے یعنی کہ total number of outcomes ہے یہاں پر ہمارے 8 اور odd numbers کتنے ہیں یہاں پر ہمارے 4 تو یہ cut ہو کر ہوگا ہمارا 1 by 2 تو probability of odd number نکل جائے گی ہماری 1 by 2 تو سب سے پہلے ہم اپنا third part کے لئے فارمولا لکھیں گے اور third part میں کیا کہا گیا تھا کہ ہمیں ان numbers کو fine کرنا ہے اس spinner سے جو کی ہمارے 2 سے بڑے ہیں تو ایسے کون کون سے number ہے ہمارے جو کی 2 سے بڑے ہیں 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 تو یہاں پر ہم نے پہلے greater than لکھ لیا ہے جو کی 2 سے بڑے number ہیں تو total number of outcomes ہے یہاں پر 8 اور 2 سے بڑے کتنے number ہیں یہاں پر ہمارے 6 تو یہ 2 کے table سے cut ہوگا 2, 3, 6 اور 2, 4, 8 تو یہ ہو جائے گا ہمارا 3 by 4 اس کا answer اب یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ ایسے کون سا یہاں پر spinner میں number ہے جو کی ہمارا 9 سے بڑا ہے تو یہ کیا ہے ہمارا شور event ہے کیوں شور event ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے سبھی number 9 سے چھوٹے ہی تو ہیں less than ہے یعنی کی 9 سے چھوٹے number کو find کرنا ہے بڑے کو نہیں تو یہاں پر لکھیں گے probability a number less than 9 اس کے آگے لکھیں گے ہم اپنا شور event اور یہ شور event کیا ہوتا ہے ہمیشہ ہمارا 1 تو یہاں پر ہمارا question number 12 complete ہوا ہے اگر آپ کو یہ question اچھے